جی پیس میں لائے را خوانے رہین آج میں آپ کے ساتھ یوٹیوب پر کامیابی کا وظیفہ شیئر کروں گی کہ میرا واش ٹین کیسے کمپلیٹ ہوا اور بھی مجھے بہت سی کامیابیاں ملیں کیسے ملیں اور کچن ٹپس ہیں جو کہ ٹائم سیونگ سے رکھی رہے ہیں تو اس کے لیے میری سب وہ میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے یہاں پر لے ریا ہے مٹھا سوڈا اور ایک چمچ سرف ان دونوں چیزوں کو کریں گے اور جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں بہت سمود سا ٹیکسچر بن جائیں آپ کو لگیں کہ اس میں دندانیں وغیرہ تم ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کا جھاگ بنا کے دیکھنا ہے جی جھاگ بند رہے ہیں جب جھاگ بندے شروع ہو گیا تھا تو سمین کے یہ سب چیزیں جو ہے جھاگ کر یہ عمل ہوتا ہے وہ ہماری چیزوں کو ساف کرنے کے فاہمت ہے یہاں پر میں نے دے دیئے ہیں سپونز میں نے چمچ لے کر آئی تھوڑے ہی استعمال کے بعد ان کی چمک جو تھی نا وہ مان پڑ گئی تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ چم چمچ سٹیل کی ہوں اور چمک نہ رہے ہوں خاص سٹیل کی جس میں چائے ہم چھانتے ہیں وہ چھانی تو بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو واش پرنا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں بلیندھبے اور اس کے پتی پھسنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہ گریٹر ہے ان کی دندانیں ساف کرتا ہے بہت مشیل ہوتا ہے برش ایکسپائر لے لیں جو کہ زیادہ استعمال نہ ہوا یا پھر اگر نیو بھی ایک کچھن کے باتنوں کی گریٹر لے جو کوئی مزائکہ نہیں ہے ہم پرچیز کر ساتے ہیں چوٹی چوٹی اب میں آپ کو واش پر دکھاتے ہوں جو میں نے چھانی کو ساف کی ہے اس طرح سے ساف کی ہے یہ دیکھیں کہ میں نے برش دندان وہ چھانی کی جالی کے اندر گھوس جاتے ہیں چلے جاتے ہیں جو اس کی بلیکنس ہے پتی پسیوی ہے وہ ساری نکل آتی ہیں اور میں اکثر اسی طرح سے ساف رہتی ہیں کہ میں ان کو ٹوٹھ کرش سے ساف کرتے ہیں اس طرح سے جب ہم اس کی صفائی کریں گے ایک تو میٹھا سوڑا اس کی محلو ختم کر دے گا نرم کر دے گا اور اس کے بعد دیکھیں کتنے شائن پر رہے ہیں آپ نے کوئی بھی کورٹنکار مال کورٹنکار جو تاونہ کو دینے ہیں آپ اس کی صفائی کریں گے جب ہم ایسے ہی بڑٹن کو چھوڑ دیتے ہیں بڑٹن کو دھول دیا تو اس کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے ان کی چمک ہے ان کی جو شائننگ ہے وہ ختم ہوگاتی ہے آپ کو یہ ٹپ جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور باتائیں گا اب نیکس ٹکی سیویگ ہے یہ کھانا جو ہے آپ کوکر میں بنانا شروع کریں اللہ کا نام لے کر کچھ لوگ مجھے پتہ ہیں کھانا بنانے سے یہ دیتیلڈ ویٹیو ہے میرے چینل پر آپ اسے دے سکتے ہیں میں اس کا لینک دیسکرپشن میں دے دوں گے جب ہم آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو کھانا بنانے سے ڈر نہیں لگے گا اور آپ کا بہت سا ٹائم بچ جائے گا اسی طرح چیزیں بھی ہیں تو اس کو اپنے اوون میں گرم کر لیا کریں یا چولے کے اوپر ڈبل بوائلر کر لیا کریں تو یہ فریز ہوئی بھی چیزیں جو تھیں جلدی میلٹ ہو جاتی ہیں ٹائم بچے گا آپ کا اور اس کے علاوہ یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کو آپ نیم درم کر کے نمک ڈالکن کو واشی اگر جتنے جمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں ٹھوکہ ٹائم ہوتا نہیں ہے آج کھ جاتے ہیں تو ہمیں ہر کام کو جلدی جلدی نبٹانا ہوتا ہے آج کل دھنگیا پدینہ روز آنا ہی سبزی کے ساب آ جاتا ہے جو کہ ہمارے لئے سامالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے اس کی پریزرونگ کے لئے میں نے اپلائے کیا ہے اور جو میں کرتی ہوں اکثر ہوا بھی تیکھ لیں کہ میں پدینے کی جو پتے ہیں آج پر بڑے بڑے ہیں کافی ایک تو ان کو جو اوپر وڑی سائیڈ سے پتے اتارا کریں تو بہتکل جلدی پتے اتار جاتے ہیں اپنے پتے اتارنے بلکے جو اس کی کمپل ہوتی وہاں سے پتے اتاریں گے یہاں سے اور نیچے کی طرف لے جائیں گے تو یہ پتے بہت آسانی سے اتار جاتے ہیں اور جس دن دنیا پدینہ تھا اسی دن بین کے اس کو آپ تکانے لگا دیا میں نے کہا میرا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو سمحال دیں اور یہ دنڈیاں جو ہیں یہ پانے کے گلاس تو آپ دیکھیں کہ گھر کا جو پدینہ ہے نا ایک تو وہ فریش رہے گا اور دوسرے اس میں چھوٹی چھوٹی باری باری کے پودے میں شفت کریں گے تو یہ ہماراں گھر کا پدینہ جا ہے وہ ریڈی ہو گئے گا کیچن میں جو کام کرنے کی جو لیڈی ہو یا کوئی کر لو جب تک وہ تیزی تیزی سارے کام نہیں سمیٹھے گئے تو اس کا دوسرے کام کے لئے ٹائم بلکل بھی نہیں بچے گا تو ہمیں جند جندی کام کرنا بے حق ضروری ہے اور کام فراب بھی نہ ہو اچھا نہیں ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر مینیجر تہہیاں ہیں ان کو پانی میں رکھ دیا ہیں پر کچھ دنوں بعد اس میں چھوٹی 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 جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہ اس کے بعد میں نے اسی جو کہنا دھنگی میرے گھر اپسری روزانہ ہی آ جاتا ہے اب اس کو میں کیا کروں گی اس کو میں نے بین لیا ہے بیننے کے بعد میں اس کو واش کروں گی واش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں جہاں سے یہ آتی ہیں اور ہمارے گھر آنے تک اسے مٹی ڈیسٹ ہوں گیا اس کو بھی ہم نے مل مل کے دھونا ہے اچھی طریقے سے دھونا ہے کیونکہ افضل جب خانوں میں ریتلا پانا دیتا ہے تو وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ان کی واشنگ اچھے سے نہیں کرتے جب ہم ان کو مل مل کے دھویں گے اچھی طرح ان کا علایدہ کریں گے تو پھر جب آپ پانی کو سٹرین کر رہے ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں نیچے ان سے کتنے بڑے بڑے کتیت کے زورات ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے تھے آپ نے ان کو تین بار واش پرنا ہے اسی طرح میری رمضان سے ریلیٹڈ یہ دیکھیں یہاں پر کچھ جو ہے ویڈیو ہے جس میں آپ گفٹ ٹگیرہ کر سکتے ہیں ہوں جدی جدی بنانے کے ہیں اور ٹائن سیونگ ہے ٹائن کی بچت ہی ہوگی پیسے کی بچت ہی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ میرے لنک پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے وہ ایک برکت والی تھیلی بنائی ہے اس ویڈیو میں کہ آپ ہی اس زندگی میں کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشان نہیں ہے تو آپ یہ برکت والی تھیلی بنائی پر اپنے پاس رکھیں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے ڈیٹیل پتہ چل جائے گی اور اس کا جو بیل لنک ہے نا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ اس کے طرح بھی دیش سکتے ہیں نہیں تو میرے چینل پر جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو مل جائیں اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یوٹیوب پر میری کامیابی کا وجہ کیا ہے ہر چینل پرنا چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو یوٹیوب ایک ویڈیو ضرور وائلن کرتا ہے اور اس ویڈیو کے وائلن ہونے میں ہماری الحمدللہ پڑھائی کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ پر یقین کا توقع کا تو میں نے اللہ تعالیٰ پر یقین کی توقع کیا تو الحمدللہ میرا واش ٹائم کا قرآن ایریا پورا ہو گیا تو آپ بھی یقین اور توقع کے ساتھ جنہیں بتانے لمحے آپ کو کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملیں گے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فتح ہے قرآن پاک کی آخری سپاروں میں تو وہ آپ نے گیارہ بار لوزانہ پڑھنی ہے بابذور ہو کر درود پاک اپنے گیارہ گیارہ بار آگے پیچھے پڑھنا ہے تو فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے کامیابی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا تحجد جو کہ مفت میں ہمیں رمضان کی صرف میں مل رہی ہے اس میں دعا مانگیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملیں گے تو یہ آپ لوگ ضرور پڑھیں گیارہ دن تک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے آپ نے آگے پیچھے اور ایک بار سورہ فتح پڑھنی ہے اور گیارہ دن تک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کا آواز ٹائم بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کے سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی یہ مونیٹائزیشن بھی کر دے گا اللہ تعالیٰ تس بھی یقین کریں اور دعا مانگیں دل سے اور میری لئے بھی دعا کرنی ہے اور جنل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں